موسیقی کہتا رہتا تھا انہوں نے اسلام کو نیچہ دکھانے کے لیے کئی سارے عجیب و غریب سوال تیار کیے تھے اور سمع سمع پر وہ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھ کر ان کا ہنسی مزاق اڑاتے رہتے تھے ان کے سوال اتنے زیادہ عجیب تھے کہ کوئی بھی مسلمان ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا تھا اور تب وہ ہندو پنڈت منہی من بہت خوش ہوتا تھا اور اسلام کا مزاق اڑانے لگتا تھا ایسے ہی وقت بیٹھتا گیا اور ان کا اہنکار بڑھتا ہی گیا اور ایک دن اپنے اہنکار کے وش میں آ کر انہوں نے گھوشنا کی کہ یدی کوئی مسلمان ویکتی میرے ان پرشنوں کا سہی اتر دینے میں سفل ہوتا ہے تو میں ترنت اسلام دھرم میں پریورتت ہو جاؤں گا لیکن اس کے بعد ایک دن ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہوا جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اصل میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ جاننے کے لیے آپ کو آج کا یہ ویڈیو ان تک ضرور دیکھنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ پاس کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ اس ہندو پنڈت کے ان تین سوالوں کو ایک بار شیئر کرنا چاہیں گے اس ہندو ویڈیان کا پہلا سوال تھا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نیراکار ہے اور کسی نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا تو مسلمان اللہ کے اوپر اتنا گہرہ وشواس کیسے کر سکتے ہیں ان کا دوسرا سوال تھا مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کی آگیاں کے بنا دھرتی پر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے تو کیا اللہ ہی دنیا کے سبھی بورے کرموں کے لیے ذمہ دار ہیں؟ ان کا تیسرا سوال تھا قرآن کہتا ہے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ شیطان کو آگ میں جلا کر اسے سزا دے گا اب جو چیز آگ سے ہی اتپن ہوا ہے اسے پھر سے آگ میں جلا کر اسے دنڈ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس ہندو ودیان کے ان سوالوں کا جواب بڑے بڑے عالم علماء بھی نہیں دے پاتے تھے اس لیے اس ہندو پنڈیت کا اہنکار بڑھتا ہی جا رہا تھا ایک دن وہ ہندو پنڈیت کسی کام سے اپنے گھر کے باہر نکلا اور کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک سنت سڑک کے کونے میں بیٹھ کر مٹی کی کچھ چیزیں بنا رہا ہے وہ پنڈیت اس سنت کے پاس سے ہو کر گزر رہا تھا اور کچھ دور چلنے کے بعد اس نے اچانک سنا کہ وہ سنت اسے پکار رہا ہے پھر وہ پنڈیت اس سنت کے پاس گیا اور پھر اس سنت نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ پرشنہ ہیں جن کا اتر کوئی نہیں دے سکتا ایک بار میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس ہندو پنڈیت نے اس سادھارن سے سنت سے کہا کہ میرا پہلا پرشن یہ ہے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نیراکار ہے اور کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا تو مسلمان اللہ کے اوپر اتنا گہرا وشواس کیسے کر سکتے ہیں میرا دوسرا پرشنہ ہے مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے اور اس کی آگیاں کے بنا دھرتی پر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے تو کیا اللہ ہی دنیا کے سب ہی برے کاموں کے لیے ذمہ دار ہیں میرا تیسرا اور آخری سوال ہے قرآن کہتا ہے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ شیطان کو آگ میں جلا کر اسے سزا دے گا اب جو چیز آگ سے ہی اتپن ہوا ہے اسے پھر سے آگ میں جلا کر اسے دنڈ کیسے دیا جا سکتا ہے یہ بات سن کر اس ہندو پنڈت نے کہا کہ میرے ان پرشنوں کا اتر تو بڑے بڑے آلم علمہ بھی نہیں دے سکتے ہیں ایک سادھارن سنت ہو کر آپ ان کا اتر کیسے دے سکتے ہیں اس پرشن کے اتر میں اس سنت نے کہا کہ میں ایک بار کوشش کرنا چاہتا ہوں تب اس ہندو پنڈت نے ایک ایک کر کے اس سنت سے اپنے سارے پرشنوں کا پوچھنا شروع کر دیا اس ہندو پنڈت کے موں سے یہ تین سوال سن کر وہ سنت کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا اور چپ چاپ وہ ہندو پنڈت کے چہرے کی اور دیکھنے لگا وہ ہندو پنڈت جانتا ہے کہ جب بڑے بڑے آلم علمہ بھی ان کے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ سادھارن سا سنت بھی ان کے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا اس لیے ان کے من میں بہت خوشی تھی لیکن اچانک اس سنت نے کچھ ایسا کر دیا کہ جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اس سنت نے اچانک اس ہندو پنڈت کے سر پر مٹی کے گولے سے پرہار کر دیا پرنام سروپ وہ ہندو پنڈت گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا اور اس کے سر سے کھون بہنے لگا تب اس ہندو آدمی نے کروڈت ہو کر کہا کہ تم نے مجھے اس طرح کیوں مارا اسے ہاجی صاحب کے پاس شکایت کروں گا یہ کہہ کر وہ ہاجی صاحب کے پاس گیا اور اس سنت کے نام سے شکایت کی ہاجی صاحب نے سنت کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس پنڈت پر اس طرح حملہ کیوں کیا ہاجی صاحب کے سوال کے جواب میں سنت نے کہا میں نے انہیں چوٹ نہیں پہنچائی میں نے صرف ان کے سوال کا جواب دیا یہ بات سن کر ہر کوئی بہت حیران ہوا کیونکہ وہ سب ہی اس ہندو پنڈت اور اس کے سوالوں کے بارے میں جانتے تھے تو اس بار انہوں نے سنت سے پوچھا کہ تم نے اس پنڈت کے سوالوں کا جواب کیسے دیا یہ ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں اب تم ہمیں سمجھاؤ ہاجی صاحب کی باتیں سن کر اس سنت نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ہندو پنڈت درد میں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر اس کا درد نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہم کیسے وشوانس کر سکتے ہیں کہ ہندو پنڈت بواستف میں درد میں ہیں سنت کے اس بات کو سن کر اس ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ ایک عجیب بات ہے میں محسوس کر سکتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے میری بھاوناوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا میں خود بھی نہیں تب اس سنت نے کہا کہ حضور اس ہندو پنڈت کے پہلے پرشن کا اتر یہاں مل جائے گا ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم سبھی نے اللہ کو محسوس کیا ہے اس احساس کو ہم نہ کسی کو دکھا پائیں گے اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے تب اس ہندو پنڈت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس ویکار کیا کہ مجھے اپنے پہلے پرشن کا اتر مل گیا ہے لیکن آپ میرے دوسرے پرشن کا اتر کیسے دیں گے یہ بات سن کر اس سنت نے کہا کہ آپ کا دوسرا پرشن تھا مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کی آگیاں کے بینا دھرتی پر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے تو کیا اللہ ہی دنیا کے سبھی بورے کاموں کے لیے ذمہ دار ہے اگر آپ صحیح ہو تو آپ میرے نام پر حاضی صاحب سے شکاید کرنے کیوں آئے کیونکہ میں نے تو کچھ نہیں کیا اصل میں اللہ نے سب کچھ کیا ہے یہ سننے کے بعد اس ہندو پنڈت نے کہا ٹھیک ہے میں نے سویکار کیا کہ مجھے اپنے دوسرے پرشن کا اتر بھی مل گیا ہے لیکن آپ میرے تیسرے پرشن کا اتر کیسے دیں گے اس بار اس سنت نے اس ہندو پنڈت سے کہا کہ آپ کا تیسرا پرشن تھا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ شیطان کو آگ میں جلا کر سزا دے گا جو آگ میں اتپن ہوا ہے اسے پھر سے آگ میں جلا کر اسے دنڈ کیسے دیا جا سکتا ہے اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کا شریر واسطہ میں کس چیز سے بنا ہے یہ سن کر اس ہندو پنڈت نے کہا کہ میرا شریر تمہیں ٹکا بنا ہے تب اس سنت نے پھر سے اس ہندو پنڈت سے پوچھا میں نے تمہیں کس چیز سے پرہار کیا ہے اس ہندو ویدیان نے تب اس سے کہا کہ تم نے مجھے مٹی کے گولے سے مارا تھا یہ بات سن کر وہ سنت سبھی کو کہنے لگا کہ یہ آپ کے تیسرے پرشن کا اتر ہے جس پرکار سے ایک مٹی کا گولہ آپ کے مٹی کے بنے ہوئے شریر کو تکلیف دے رہا ہے اسی طرح شیطان نرک کی آگ میں جلے گا اور اتنا ہی کشٹ اٹھائے گا جتنا آپ ابھی جھیل رہے ہیں ان شبدوں کو سن کر اس سبھا میں اپستیت سبھی لوگ اس سنت کی ستوطی کرنے لگیں انہوں نے دیکھا کہ جس پرشن کا اتر ہم عبدک نہیں دے پائے تھے اس سنت نے کتنی آسانی سے ان سبھی پرشن کا اتر اس ہندو ودیان کو سمجھا یا تب اس ہندو پنڈت کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس سبھا میں کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا تو دوستوں آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آج کے اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کی رائے ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے نمشکار